بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے پر زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب اس پر روٹین پاکستان سٹوک ایچینج کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کیونکہ ہوگا آنے والے کل سیکنڈ جولائٹ چوزڈے کے لیے الحمدللہ جناب انڈکس نے اپنے ویک کا اور مند کا اور فسکل ائر ٹو ٹھاوزنڈ ٹوینٹی فائی کا جو آغاز کیا ہے پوزیٹیو لی کیا ہے سیونٹی ایٹھ اوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ٹوینٹی فور کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے تھری ہنڈرڈ سیونٹی نائن پوائنٹس انڈکس نے گین کیے ہیں 0.48% انڈکس پوزیٹیو رہا ہے انٹرا ڈے پیسیس کے اوپر انڈکس نے آج اپنی جو اوپننگ دیتی جناب سیونٹی ایٹھ ہنڈ ہنڈرڈ فورٹی فور کے پاس سے دیتی اپنا جو ہائی پوشٹ کیا ہے سیونٹی نائن ٹھاوزنڈ فائی ہنڈرڈ ٹھائی سیسٹ کا کیا ہے اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے سیونٹی ایٹھ ہنڈرڈ ٹوینٹی سیونڈ کا کیا ہے اور ان لاسٹ میں کلوزنگ 379 کے ساتھ پوزیٹیو لی ایجس کیے وولیم کی بات کی جائے 163 اشارہ ٹونٹی ایٹھ ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کے پریویس سیشن کے مطابق لوور ہیں آج کے ٹوپ ایڈٹیو سٹاکس کی بات کی جائے نمبر ون پر پی ٹی سی ہے اس نے ٹویل روپی سیسٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجس کیے سیکنڈ نمبر پر ڈبلیو ٹی اے لے تھرڈ نمبر پر ان آپ ایف ای بی اے لے اس کے بعد پی آئی ہے اس کے بعد ایف ای بی ای ل اور پی ای سیل بی پی ای ل یونٹی فوٹ سینر جی اور جی ڈی سی تو ان آپ ٹوپ ٹین ایکٹیو سٹاکس میں سے تین سٹاک نگیٹیو رہے ہیں سات سٹاک پوزیٹیو رہے ہیں اگر سرکیٹ برگر کی بات کی جائے تھرنٹین کمپنیز کو نام اوپر کے پپ لگا ہے نمبر ون پر ڈبلیو ٹی اے میں سیکنڈ نمبر پر عروض اس کے بعد بی دی بی روئی ای ایل داک noi ڈی ایم ٹی ایم ڈی بی اے ہی ڈی بی روئی ای می اس کے بعد ایف ای سی ای م ایل پی جی ایل ایل ایس ایف ایس ایل ایم ڈی بی ایم پی پی آئی ایس ایائی اور ایس سی بی پی ایل اسٹینڈر چارٹرڈ بینک پاکستان لیمٹیڈ اگر لور کیپ کی بات کی جائے سیون کمپنیز کے ناب لور کیپ لگا ہے ایک ایڈی ایس ایل بیلا ایف سی ایل ایچ آئی سی ایل ایچ ایس پی آئی میٹرہ اور ویو سیپ ناب انڈیس کے آور ویو کی بات کی جائے تو فورٹی سس کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن فورٹی ایٹ رہی ہیں انچینج سکس کمپنیز رہی ہیں مطلب ملہ جلہ رجان رہا ہے اگر بات کی جائے آج کے ٹاپ ون کنٹریبیٹرز کی نمبر ون پہ پی پی ایل ہے جس نے سیونٹی نائن پوائنٹس ایڈ کی ہیں ایفٹ نے سیونٹی فور پوائنٹس ایڈ کی ہیں یو بی ایل نے اینا فورٹی فور پوائنٹس ایڈ کی ہیں سروی نے اینا فورٹی پوائنٹس ایڈ کی ہیں پیکٹ نے اینا بندیس کے اندر تھارٹی سس پوائنٹس ایڈ کی ہیں اگر بات کی جائے نگرٹیل سٹاانٹھ کی double one پہ اگل ہوگیا ہے جناپ جس نے 32 uffsیک لائن کے اس پر باہد لکھی سیمنٹ ہے جس نے ٹوئنٹی ٹو tops ں ڈک لائن کی رہن ماری پیٹرولیم نے ایٹن ڈک لائن کیroc سی نی سیونہٹ پوائنڈ پوائنٹ سے ڈک لائنڈ کی اس پادک نے جناپ سیشتی و نیارہو سیکٹر نیتر نے 40 points 8 کی ہیں ، توباکو نے 35 points 8 کی ہے ، نیگیٹو سیکٹر میں نمبر ون پر جناب سیمنٹ سیکٹر رہا ہے جس نے 39 points کا ڈینٹ لگایا ہے سیکنٹ نمبر پر مسیلی نے سے جس نے 18 points ڈیکلین کی ہیں ، کیمکل نے 16 points ڈیلین کی ہیں آٹوموبیل نے 15 points ڈیکلین کی ہیں تیسٹائل نے 10 points ڈیکلین کی ہیں کاروباری خبروں کی سب سے پہلے بات کریں گے پیٹرول کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس واپس نہ ہوا تو پانچ چولائی کو پورا ملک بند کر دیں گے پیٹرولیم ڈیلرز پیٹرولیم ڈیلرز کو فنانس بل میں ایڈوانس ٹرن اور آور ٹیکس پر تشویش ہے فنانس بل میں 0.5 فیسٹ ایڈوانس ٹرن اور ٹیکس لگایا گیا ہے مذکورہ ٹیکس سے پیٹرول پم کا کاروبار چلانا ناممکن ہے یہ جناب کہنا ہے پیٹرولیم ڈیلرز کا اوجی ڈی سیئل کا تیل اور گیس کی مقامی پیداوار بھرانے کا اعلان توڑا سا جناب نیوز کو پڑھ لیتے ہیں ترجمان اوجی ڈی سیئل کے مطابق کمپنی نے زلہ کرک میں واقعہ نشپا کنوا نمبر فور سے گیس اور خام تیل کے زخائر میں اصافہ کر دیا ہے جہاں سے اضافی 330 بیرل جومیا تیل حاصل کیا جا رہا ہے فارما سیکٹر کے حوالے سے ایک نیوز ٹرگر ہے آپ کے ساتھ شرکت دیتا ہوں عدویات میں استعمال ہونے والے خام مال سمیت درامدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید ریمنیوں کی جانب سے کیلشیم، کیلروفارم، ڈائیکنائل، ٹرپرالیڈ پر دس سیصد لیوی فلوکسین پر 31 دسمبر تک دس اور یکم جنوری سے 20 فیصد ڈیوٹی آئید کر دی ہے اسی طرح بیش کی گریڈنگ، سارٹنگ اور صاف کرنے والی سبزیوں کو خوش کرنے والی مشینوں اور دیگر مشینری پر بھی پانچ فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی ہے علاوازی کیلشیم، کاربائٹ پر دس سیصد، کلروفارم پر دس سیصد، ڈائیکنائل پر، ٹرپالیڈ پر دس سیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی گئی ہے تھرڈ جنریشن انٹی بائیوٹک لیوی فلوکسین پر 31 دسمبر دوزہ چوبیس تک دس سیصد اور یکم جنوری دوزہ پچیس سے 20 سیصد کنفین اور اس کے سالٹ پر 31 دسمبر تک دس سیصد اور یکم جنوری 20 سیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی گئی ہے اب بات کریں گے جنب گولڈ پرائیسز کی تو گولڈ پرائیسز کے اندر جنب آج کمی دیکھی گئی ہے دو سو روپے پر طولہ جنب آج جو ڈیکلائن دکھا گیا ہے اور ڈیکلائن کے پاس جو گولڈ کی پرائیس رہی ہے پر طولہ دو لاکھ اکتالیس ہزار پانسو روپے پاکستان کے اندر پرائیس رہی ہے پاکستان نے سٹوک کے چینج کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو کے ایسی ہنڈیڈ انڈیس کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے ہیں اوپی نے ڈیلی چارٹ کے اوپی ناب آج جو کینڈسٹک بنی ہے سپننگ ڈاپ کینڈسٹک بنی ہے اور پریویس سیشن کی تظرہ انڈیس اپنا ہائر سائٹ جنب سسٹین نہیں کر پایا سیونٹی نائن تھاؤزن اور تری ہنڈیڈ کو بھی انڈیس نے ٹیسٹ کیا لیکن سسٹین نہیں کر پایا اور اس کے لئے مائنر جو ریزسٹنس تھی سیونٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈیڈ سیونٹی ایٹ کی اس کو بھی سسٹین نہیں کیا ہے اپنے کلوزنگ سیونٹی ایٹ تھاؤزن ایٹھ ہنڈیڈ ٹونٹی فور کے اوپر ایجز کیے وولیم کے اندر بھی آج دکھلائے نظر آیا ہے جو ایوریج وولیم ریکوائیڈ نے ون ہنڈیڈ سیونٹی ایٹ اشاریہ سفٹی فائی ملین کے اس کے بلو وولیم لگے ہیں تک جناب انڈیز ایٹھ ٹھاؤزن ڈیرو فیفٹی نین کو منیج نہیں کرتا پاتا ہے ایٹھ ٹھاؤزن ایٹھ ٹھاؤزن کے چانسز یہاں پر کم بنیں گے اگر بات کی جائے سپورٹ کی تو جناب سیونٹی ایٹ تھاؤزن تھری ہنڈیڈ ڈیڈ کی سپورٹ ہے میجر سپورٹ جناب سیونٹی سیونٹی ٹھاؤزن نائن ہنڈڈ ایٹ کی ہے ٹیلی چارٹ کے اوپر فیلال جناب کی انڈیسٹک پیٹرن کی سائیکلوجی سیلون سٹریند کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اور لو وولیم کا بلناب اتبات کو انڈیکیٹ کرنا کہ یہاں پر سیلنگ کو زیادہ پوفوکیٹ دی گئی ہے اور بائنگ جناب آخر کے اندر کلوز کی گئی ہے تو انڈیز کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اور کرن کی انڈیسٹک کی سائیکلوجی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں کہ فیلال آپ سیلون سٹریند پر رہیں یہی بہتر ہوگا ہائر سائیڈ کے اوپر آپ پوزیش کریں نکلنے کی جب تک انڈیسٹ ایٹی ٹاؤزن ڈیرو فیفٹی نین کو منیج نہیں کرتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ اسٹوکس کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سٹوکس کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فوجی فارٹی لیزر ایف ایف بیل کے اوپر ایف ایف بیل کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے ایف ایف بیل نے آج اپنا جو ہائر پوزٹ کیا ہے ٹھائٹی ایٹ روپیز فورٹی نین پیسہ کا کیا ہے اپنی کلوزنگ جناب جو ایجز کیے ٹھائٹی سیس روپیز سے سیسری پیسہ کے اوپر کیے آج ایف ایف بیل نے بریک آؤٹ بھی دیا تھا جناب ٹھائٹی سیون روپیز فیفٹی پیسہ کا اگر بات کی جائے سپورٹ کی تو جناب ٹھائٹی فائر روپیز ٹوئنٹی فائر پیسہ کس کے پاس سپورٹ بند کیے سیکنڈ سپورٹ جناب ٹھائٹی فو روپیز فورٹی ایٹ پیسہ کیے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے ایف ایف بیل کے آوازوں سے چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اچھا جناب آپ ہمارے پریمیم گروپ ٹریڈ لائس چیمپئنز کے اندر موجود ہیں اور اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب 23 جون 23 جون 2024 کے اندر ویکلی کال کے اندر جناب جو ہم نے کال جنرئیٹ کی دیں اس کے اندر ایف ایف بیل کا جو ٹارگٹ دیا تھا جناب میں نے سیکنڈ وہ دیا تھا ٹھائٹی فائر روپیز سسٹی سیون پیسہ کا فرس ٹارگٹ اور جو سیکنڈ ٹارگٹ جناب وہ تھا ٹھائٹی سیون روپیز سفٹی پیسہ کا آج آپ جیسے تھے جناب آج فرس جولا ہے تقریباً ایک دیکھ کے بعد ہمارے جو ٹارگٹ تھا جناب ٹھائٹی سیون روپیز سفٹی پیسہ کا واشی ہو چکا ہے اور اللہ حمدللہ جناب آگر بات کی جائے تو اسے سٹوک کے اندر جناب سف سنگل سٹوک کے اندر ہم نے پانچ سے سات روپے آرام سے گین کیے ہیں اس کے بعد بات کی جائے سیکنڈ کال کی وہ ایف ایف بیل کے بارے میں دی تھی اس کا بھی آپ دے ستے ہیں جو سیکنڈ ٹارگٹ دیا تھا جناب ایف ایف بیل کا وہ دیا تھا ففٹی فور روپیز کا آج آپ دے ستے ہیں کہ ایف ایف بیل نے اپنا جو ہائے پوست کیا ہے وہ کیا جناب ففٹی سیون کی آرام تو جناب بات کرتے ہیں چلتے ہیں ایف ایف بیل کو چکہ لیتے ہیں کہ ایف ایف بیل کے پاس نیس ٹارگٹ کونسا بنے گا اور ایف ایف بیل کے پاس بھی نیس ٹارگٹ کونسا بنے گا تو جناب ایف ایف بیل کے پاس ٹھائٹی سیون روپیز ففٹی پیسہ کے بعد جو نیچ ٹراغٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے فورٹی ٹو روپیز ایٹی فور پیسا کا جی جناب فورٹی ٹو روپیز ایٹی فور پیسا کو ان کمنگ ٹیسٹ کے اندر ایف ای بی ال ٹیسٹ کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ناب سیکنڈ سٹوک کی فیصل بینک لیمیٹیڈ کی ایف ای بی ال کی جس نے آج اپنا جو ہائی پاؤسٹ کیا ہے ففٹی سیون روپیز سیسن پیسا کا کیا ہے ففٹی ٹو روپیز فورٹی سیون پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کیے بولیش اس میننگ ٹاپ کے انجسٹک منائی ہے جناب فف بی ال کے اندر ہمارے جو ٹاگٹ تھا سیکنڈ ففٹی ٹو روپیز کا جناب وہ بھی اچھیو ہو چکا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ففٹی ٹو روپیز کا ٹاگٹ بھی فف بی ال نے اچھیو کر لیا ہے اور آج ففٹی سیون کا اپنا ہائی پاؤسٹ کیا ہے جناب فف بی ال نے اپنا ہائی پاؤسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے فیصل بینگ دیمیٹڈ فف بی ال کنٹینیو بولیش ٹرینڈ کے اندر ہے اور کنٹینیو جناب ہائیر ہائی پاؤسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب جناب فف بی ال کے بعد ففٹی سیون کے بعد جو نیس ٹاگٹ بنے گا اس کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب فف بی ال کے پاس جو نیس ٹاگٹ بن رہا ہے ففٹی سیون کے بعد وہ بنتا جناب سیسٹی ٹو روپیز ٹوئنٹی نائن پیسہ کا جی جناب بلکل سیسٹی ٹو روپیز ٹوئنٹی نائن پیسہ کی پرائس کو انکومنگ ڈیس کے اندر یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے اور یہی اسی کے پاس نیس ٹیول بنے گا جناب یہ تھا ڈیلی ریویو پاکستان سٹروک کے ایس چینج کا اور دو اسٹرک کا انیل ایسیز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ان کے ٹاگٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں جناب بھی اسے ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعا مجھے دکھے گا اللہ حافظ